اچھا ایک جو بڑی چھوٹے سی پوائنٹ باتیں ہیں وہ یہ کہ I guess میں نے یہاں تک ڈسکس کر لیا تھا نائن تک نا ڈیلی گیٹ اچھا آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو آپ کو ایز ایکول آپ بنا رہے ہیں ایکشلی آپ کو صرف ان میں سے ایک حق سے بنانے کی ضرورت ہے ایکشلی صرف لیس بنا لیں لیٹس لیس بنا لیں تو آپ کو گریٹر بنانے کی ضرورت رہی ہیں ٹھیک ہے کیوں اس میں آپ نے اپنے ارگومنٹ کو بلٹ دینا ہے اور آپ کا کام ہو جائے یہ بس ہے نہیں آپ کے ایک سوال اچھلی جو لیب ایک سوال ہے اس میں میں نے آپ سے سپسیفکل یہ چیزیں کیم ہوئی ہیں اسے کہتے ہیں ڈیلی گیٹ کر دینا کہ آپ نے ایک چیز پہلے بنائی بھی ہے اور وہ ہی یوز کر کے آپ دوسری امپلیمیٹیشن لکھیں مطلب کہ اس کو آپ دوبارہ سے نہ لکھیں کیا فائدہ ہو اس کا دوبارہ لکھنے پڑے گا ٹھیک ہے اور کیوں 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 خدا حاف کر یہ تھوڑی ہے greater میں ہمیں جب ہم greater لکھیں گے تو اس میں parameter reverse کر دیں گے میرا کہنے کا مطلب صرف بیٹا یہ ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جب تم greater لکھوں گے let's say less تم نکھ چکے ہو ٹھیک ہے جو less ہے اس کی return type کیا بھول ٹھیک ہے اور اس کو my string type کا m% and take m بھی لگا رہا ہے and do not forget کہ یہاں پہ آپ کو const بھی لگا رہا ہے اور یہاں پہ بھی const لگا رہا ہے let's say پیٹی کلاس میں جو سیسے 20 کا تھا اس نے یہاں پہ const نہیں لگا رہا ہے یہ اس نے less بنا لیا ٹھیک ہے جیسے بنا رہا تھے اس کے بعد اس نے کہا میں greater لکھتا ہوں greater کی بھی return type بھول ہوگی ٹھیک ہے اس میں again یہی const my string m% m پہ جا جا رہا ہے ٹھیک ہے جب وہ کہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے یہاں پہ کرتا ہے return اور یہاں کر دیتا ہے m is dot less کیا اور یہاں پہ جیتا ہے sterile کوئی نوٹ نہیں کیوں نے نوٹ آرہا ہے میٹا بیری بات سنو میں نے یہ less کا مطلب کیا ہے a is less than b ایسی ہے اور یہ کیا ہے یہ ہے a is greater than b اس کو میں ایسے نہیں پڑ سکتا یہ مطلب سکتا ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں delegate function لکھنا delegate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ لکھ سکتا ہوتا ہے اوٹا یہ بات سمجھا ہے so for example there are so basically یہ تھے for example میں نے ایک function بنانے کو ایک اور دو function میں نے اس کے لئے add کیا تھے اور اور میں نے یہاں پہ لکھے تھے یا نہیں لکھے تھے وہ تھے two upper function بنانے اور two lower ٹھیک ہے اچھا make two versions ٹھیک ہے اس پہ کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ basically ایک بنانا ہے آپ نے جس کے اندر جو اس type کا ہوگا آپ کو ہی بھی ایک implementation کر لیں for example میں implementation یہ والی کر رہا ہوں کہ static یا اس کی width کسی ہوتی ہے ایسے اوکے static یہاں کر دیتے ہیں کیا نام سمجھے two upper اور let's say two upper کے بعد وہ اسی string کی copy return کر دیتا ہے تو یہاں پہ مائ string یہ تھوڑے حالت چھوڑے نہیں ہوں گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں my string ہی اس کی return type اور یہاں بیٹھتے ہیں two upper ٹھیک ہے اور اس کو کیا پاس ہوتا ہے اس کو const two upper جاتا ہے so const کیا کہہ رہا ہوں میں it is ہے کدھر ادھر ہاں یہ so let's say کہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اسی کو const my string اور یہ نام اس کا m percent اور یہاں پہ ہے جی here chan chan کرنا so two اپر ایک طریقہ ہی ہے کہ میں اس کی نئی copy بنانی ٹھیک ہے تو میں کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھوں گا my string یہاں پہ لکھوں گا temp is equal to m اس کا مطلب کیا ہے ایک اس کی نئی copy بن جائی ٹھیک ہے اور وہ copy ہوگی وہ دیپ copy دیپ کیوں ہوگی کیونکہ ہم نے copy constructor بنا لیا ہے اب اگر نام بنائی تو یہ نہیں چلے گا یہ اس کی شیلو copy بن جائی اب میں نے کیا کرنا ہے تو میں نے کیا کیا تھا اس کا کہ میں ایک utility function بنا رہے تھے اس کا نام ہے cat two upper اس کو کیا پاس ہوتا اس کو ایک character symbol پاس ہوتا اور اس کا کام کیا ہے اگر character small letter رہا تو اسے capital letter میں convert کر دیں ورنہ کچھ بھی نہ کریں ٹھیک ہے so basically ہم یہ کریں کیا if کیا if symbol is greater than or equal to small a and symbol is less than or equal to small z تو کیا کر دیں symbol minus equal to 32 کر اور یہ return کیا کر دیں symbol لے ٹھیک ہے does make sense اور اب دیکھنا میں کر دوں میں یہاں گیا یہاں میں لکھا لکھ دیکھیں i is equal to zero i is less than temp dot size i plus plus ٹھیک ہے اور ہم کرتے کیا ہیں temp dot sees کی is index کو برابع کر دیتے ہیں کس کے two upper لیکن یہاں پہ ہم کیا call کر رہے ہیں temp dot sees اور یہاں پہ ہم آئے جاتے ہیں اب یہ ہم نے ایک کریکٹر بھیجائے بھیجائے ٹھیک ہے تو اسی کے لئے کیا کر رہا ہے اس کو کریکٹر بھی کریکٹر بڑا کر رہے ٹھیک ہے اور یہاں ہم کر دیتے ہیں کیا return کیا بن جائے temp doesn't make sense ٹھیک ہے hope everybody understand ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہمیں ایک اور آپ کرتا ہوں یہ بیٹا کیا ہوگا یہ temp بھیجا گا تو یہ کی کوپی بھیج رہا ہے کوپی بھیجنے کا مطلب کیا ہے سوری کہ یہاں پر کوپی کا سکتر یہاں پر ٹیمپ واپس نہیں جائے یہاں پر کیا واپس جائے یہاں اس پر اس کی کوپی return ہوگی اوکی سو آپ چاہیں تو یہاں پر کونس بھی لگا سکتے یہ کونس کیوں لگا ہے تاکہ جو کوپی return ہو رہی ہے اس کو کو کسی اجدہ کر سکتے ہاں اگر وہ کسی کو assignment ہو نہیں تو وہ ہو جائے آپ کوئی بات سکتے نہیں کیا بات یہ ہے اچھا آپ دیکھیں اب میں ایک اور function لکھ رہا ہوں جو کے copy constructor جو delegate کرے گا اپنی responsibility اب یہ function کیا ہے پر یہ دیکھنے کیا یہ یہ static نہیں یہ member function ٹھیک ہے اس کا نام ہے let's say یہ my string return دلتا ہے ٹھیک ہے اور let's say یہ m percent دلتا ہے ٹھیک ہے اور یہ two upper اور اسے کوئی argument pass نہیں ہوتا ٹھیک ہم اس سے expect کیا کر رہے ہم اس expect یہ کر رہے ہیں کیا کر ے یہ اسی میں change کر ہے یہ اسی میں changes کر ٹھیک ہے اور انہا look at this what i was going to do is کہ میں کر رہوں گا میں لکھوں گا 2 روپر اسے میں دیں اس ٹھیک رہے تو یہ کر گا اس کی ایک copy بنا کے جو بھی کر مجھے کر نہیں کر مجھے کر گا اور وہ میں assign کر دوں گا یہ مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو برابر کروں نا steric disque تو ایک problem ہے کیا problem یہ کیا بن رہا ہے یہ assignment ہری ہے آپ کو میں نے بتایا یاد ہوا کہ میں ہم یہ نہیں ہوگا یہ ڈیلی گٹ سا نہیں چلے گا can anybody tell me that problem section b بتا سکھتے مسئلہ یہ ہے آپ جب آپ object بنا کر assignment کر تے ہیں یعنی اس طرح کر گئے آپ نے لکھا my strength s is equal to some t بڑابر یہ پہ کیا call ہوگا لیکن جب آپ اس طرح assignment کرتے ہیں تو copy کس ڈیلی سکھتے ہیں پڑ shadow copy ہوتی ہے اوکی یہ بات سکھتے ہیں اس کو کیسے handle کرتے ہیں یہ ہمیں next week میں دیکھنا سکھتے ہیں یہ نہیں چلے گا تو اس اگر طریقہ کر کیا ہو نا چیز ہے that 's the thing so let me try to figure that out what if میں اگر اس میں لکھتے ہیں تو کیا ہوتا اگر میں اس کے اندر چینجز کرتا تو کیا ہوتا یہ چل جاتا یہ جو میں کوڑ لکھا ہے اگر میں اس کے اندر کوڑ لکھ لکھ کیا تھا یہ کیا ہے یہ سب کو ایسا نہیں ایسا نہیں کرتا یہ ہونا چاہی چھیک یہ پہ کہ let's say کہ میں یہ پہ کیا کرتا ہوں ایک follow پہ کرتا ہوں جی i is equal to zero i is less than کیا ہونا چاہی بڑھا size i plus plus اور یہ کرے گا یہ کرے گا c's کی i th index کو برابر کر دے گا کیا two اپر اور یہاں پہ کیا بھیج دے گا c's کی i f index اور یہ کر دے گا return کیا steering جس ٹھیک ہے all right there is a surprise and that surprise is کہ اگر میں اس کے آگے کونس لکھتا ہوں جی اگر میرا سوال یہ ہے بھٹا اگر میں اس کے آگے کونس لکھتا ہوں یہ چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا اگر میں چینز نہیں کر رسکتا کیوں چلے گا شباش basically یہ بڑی امپورنٹ بات یہ ہے کہ actually اگر آپ اس دسک کو دیکھیں تو دسک کے اندر یہاں پہ سائز پڑھا اور یہاں پہ c's کا پوائنٹر پڑھا ٹھیک ہے جب آپ یہ کونس لگاتے ہیں اس کے مطلب ہے آپ ان دونوں کو چینگ نہیں کر ساتے لیکن اگر یہ پوائنٹر کس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے اس میں چینز آپ کر سکتے ہیں I hope everybody understands so یہاں پہ آپ کونس لگا بھی جانتے پڑھ نہیں پڑھا ٹھیک ہے جب آپ کونس لگا بھی کونس لگا بھی کوئی پڑھ نہیں ہے کونس لگا بھی کونس لگا بھی کونس لگا بھی کونس لگا بھی میں نے دیلیگیٹ فنکسن نہیں بنایا ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے ایک اور implementation لکھتا ہوں ٹھیک ہے یا اس کو میں انڈو نہیں کر سکتا کیا ہوا اچھا یہ رکھیں میں آپ کے سامنے ایک اور یہی implementation لکھتا ہوں یہاں ہوتا ہے نا static یہاں پہ کیا کرتا ہوں کیا تھا 2 upper یعنی my string اس کی return type ہوگی اور اس کا نام ہے 2 upper اور اس کو کیا پاس ہو رہا ہے اس کو my string بھیجی جاری اور اس سے expect یہ کیا گیا my string آگے آگے کیا m% اور یہاں پہ let's say s بھیجا گیا اور let's say میں نے یہاں پہ cons بھی لگا دیا ٹھیک ہے اس میں changes نہیں ہونے چاہیے اور یہ آپ دیکھیں میں caretate کیسے کرتا ہوں میں کہتا ہوں temp بناو یعنی my string temp بناو کیونکہ اس میں تو changes کرنے کی جاریت نہیں ہے ٹھیک ہے so my temp is equal to کیا کر دیا s کر دیا اور اب آپ نے کیا کیا آپ نے call کیا temp dot to offer اب کیا ہوا وہ جو temporary ہے اس کے اندر جو ہیں وہ خود change یہ کون سا function call کر رہا ہے یہ اس کا جو actually member function اب وہ call رہا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم return کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان دونے implementation فرق کیا ہے یہ جو implementation ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو آپ پیرامیٹر میں بھیج رہے ہیں یہ کلاس کا member function ہے ٹھیک ہے دوسری یوں point بات ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک temporary copy return کرتا ہے original کو نہیں چھہتا جو اس کا dot to offer function ہے وہ original copy کو change کرتا ہے I hope everybody اور اس پہ actually کیا ہو رہا ہے یہ delegates کی طرح ہیز ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اپنی responsibility کس کو delegate کر دیتا ہے جس کا member function اس کو delegate کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ساکھیں آگے ٹھیک ہے آپ کے midterm exam میں یہ delegate کوئی چیزیں ہیں کہ آپ کے ایک ہی implementation دو دفع کروائی جائے گی آپ سے اور آپ کو اندر ایک کے اندر دوسری call کو ٹھیک ہے take decision carefully کہ کون سی ہمیں implement کر دی ہے کون سی ہمیں delegate کر دی ہے ٹھیک ہے یہ آپ ٹھو بھی delegate کر دی ہے ٹھیک ہے وہ اندر آکے آپ نے ایک نئی کپی بنائی ہے اس کے اندر بھی آپ کے جب ہم ٹو اپر سے کال کر رہے apparently کیا کہتے ہیں وہ اندر آکے آپ نے ایک نئی کپی بنائی ہے اس کپی میں آپ نے چینگلیز کی ہیں اور وہ کپی ریٹن کر دی ہے ٹھیک ہے ٹو اپر کے چیئے آپ نے کپی بنائی ہے آپ نے کپی بنائی ہے ہاں اندر کو ہی کار دا ٹھیک ہے جو اس کپی ہے اس کپی کا اوڑیزن والا ہی کھا لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہبش سو بوت implementations are fine you should know about them ٹھیک ہے آل رائیت سو ہم نے ایک بات یہ کر دی کہ یہاں پہ cost لگانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایزا کوئی pointer ہے جس کو جو point کر رہا ہے outside memory کو وہ اس میں changes نہیں کر سکتا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آل رائیت ہم آڑا آتے ہیں اپنی دوبارہ سامنٹ کے اچھا ٹین یہ ایک function بنانا ہے اس کا نام ہے split سپلٹ سپلٹ کیا کر رہا ہے سپلٹ کا کام یہ ہے یہ بسی کے لیے اگر آپ کو تھوڑا سا بڑا کر دوں تو یہ کیا کرتا ہے یہ ایک input لیتا ہے ایک کریکٹر کو سپلٹ 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 اور پھر پاکستوال اچھا یہ سپلٹ یہ کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے کہ یہ اس سپیس کی بیس پہ سپلٹ سپلٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جس کو الار کر دے گا اور پھر اس کے بعد کیونکہ contiguously delimiters پڑے ہوئے یہ delimiters پڑا ہوئے تو اسے ignore کرے گا تو سیکنڈ سٹنگ ہوگی وہ کونسی ہوگی is ہوگی مطلب دیکھ ایک دفعہ once you are delimiters تو اگر delimiters ہی آتا جا رہا ہے تو آپ اسے ignore کریں گے کب تک ignore کریں گے جب تک اس کو ایک non delimiters کٹر نہیں ملتا یہ بس نہیں یہ کام آپ نے ہوتے ہوئے دکھا کانسول سے جب آپ سین کرواتے ہیں تو وہ exactly کئی کام کرتا ہے ٹھیک ہے i hope everybody understand this ٹھیک ہے تو وہی کام ہم نہیں یہ پہ کرنا ہے تو you can actually understand کہ یہ کافی ملدار application ٹھیک ہے تو وہ کرتا ہے وہ پہلی string read کرے گا i hope you understand کہ اس کو ایک string پاس ہوگی اور اس کا کام کیا ہے اس کو تین strings میں convert کرنا اس لیے اس function کی جو return type ہے وہ my string کا pointer ہے my string کا pointer کا مطلب ہے اس نے ایک array return کر پانی ہے اب سوال یہ ہے کہ اوٹسائیڈ ورل کو اس کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جب نے array بنا کے بھیجی ہے وہ کسی سائز کی ہے تو ریٹرن کروا کے بھیجے کہ کتنی میں نے my strings بنائی ہیں output ہم count میں رہ جائیں گے کہ ہمیں کتنی strings ملی ہیں اور my string میں basically کیا ہوگا تو actually آپ جس طرح کی چیز return کروائیں گے return کروائیں آپ basically ایک pointer return کروائیں گے جو my string type کا کیا ہوگا pointer ہوگا یعنی چار byte کی چیز ہوگی یہ point کر رہی ہوگی ایک array کے اوپر اور اس array میں تین blocks ہوگے ٹھیک ہے اور ہر ایک کے اندر کیا پڑھا ہو ہے size پڑھا ہو ہے اور seize کا pointer پڑھا ہو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلا ہے this تو this میں کتنے characters ہوتے ہیں بٹا four اور جو seize کا pointer وہ memory میں point کر رہا ہوگا اور اس میں لکھا ہوا کیا دیس بیک سلیش zero بھی ہوگا ٹھیک ہے پھر second ہوگا جس پہ ہوں گے دو اور یہاں پہ ہوگا کیا is اور یہاں پہ ہوگا پاکستان میں کتنے ورڈ دوتے یہاں پہ ہوگا اور یہاں پہ ہوگا پاکستان اور اس کا کوئی address ہے let's say zero x one zero zero ہے تو اس کا address ہوگا let's say zero x one zero eight اور اس کا address ہوگا zero x one hundred and sixteen so وہ بن جاتا ہے one one zero ٹھیک ہے all right right WHAT یا چیانے 5 104 گ ٹھیک olut یس اور یہ کیا ہو جائے گا یہ 108 ہو جائے گا 110 نہیں یہ صحیح دیا ہم نے ایک منٹ یہ فرق نہیں نے دیا تو یار کیا ہو گیا اس کو 108 ہے نا ٹھیک ہے تو یہ 108 ہو گا اور یہ 110 ہو گا یہ کیا مسئلہ ساتھ ہے ٹھیک ہے آپ بتائیں ایک زیڈ ایسی مال ہے نا تو اس میں 8 ایڈ کریں تو 16 ہوتا ہے تو 160 نہیں ہوتا 110 ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ 8 کے بعد 9 پھر ABC شروع رہتی ٹھیک ہے تو آپ نے essentially کیا ریڈن کیا ہوگا وہ یہ ریڈن کیا ہوگا 0x10 یہ بہت ساتھ ہے اس کا بھی کوئی ایڈرس ہوگا لیچھے ٹھیک ہے وہ لیچھ سے 0x200 شروع ہوتا ہے تو یہ 0x200 اور یہ لیچھ سے 0x300 ہے تو یہ 0x300 ہوگا اور یہ 0x400 ہوگا یہ 0x400 ہوگا اب ایک بات سنیں اگر میں binary filing کروں کیا کروں binary filing اور میں یہ جا کے dump کر دوں hard effect اوکی what will happen یہ یہ جو address اور let's say میں یہ بھی جا کے dump ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر یہ جا کے پہلے میں یہ dump کرتا ہوں پھر میں یہ dump کرتا ہوں پھر میں individually ہر جا کے elements جا کے dump کر دوں ٹھیک ہے binary filing ہو رہی ہے اور میں binary filing کو دوبارہ سے load بھی کرتا ہوں دوسرے پہلے میں کیا لوڈ کروں گا افکرس یہ 2D پونٹر لوڈ کروں گا پھر میں یہ والا structure لوڈ کروں گا پھر میں یہ والا structure لوڈ کروں گا ٹھیک ہے اب میری سواہ کے جواب دیں اگر میں صرف لوڈنگ 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 کرنوں تو کیا یہ ٹھیک ہو چلے گا مطلب یہ کہ یہ یہ جو تین چیزیں یہ جیزیں سائز کی ہیں وہ اتنے میں جا کے دنپ کر دی یہointe دنپ کر دی یہ فال میں جا کے دنپ کر دی اور فال میں جا کے میں اتنے بائٹس دنپ کر دی آلے یعنی یہ مجھے لوڈ کر دوں یہ بھی لوڈ ہو دے گا یہ ろگ یہ لوڈ ہو دے گا اور یہ مجھے بتائے گا کبھے کتنے کریکٹرز ہیں جو کہ میں پڑھے ہوئے وہ اتنے آلے لوڈ کر بانڈی میں پڑھے ہوئے ہیں آپ کو یہ بات سنگھیں من کے بات کی چار کا مطلب ہے چار بائٹ اٹھانے میں چامل اٹھان کو اس دو کا مطلب ہے دو بائٹ اٹھانے میں دو بائٹ اٹھان کو یہ بات سنگھت تو باٹ اٹھانے سوال یہ ہے کہ یہ آنسر ٹھیک ہوگا یا غرط ہوگا کیوں غرط ہوگا شاہ باش ایکسلنٹ بسیکلی دی پروبلم لائز ہیر اور ایکشلی دہ پرابلم لائز ہیر اس ویل کیوں کیونکہ آپ نے جب یہ دوبارہ لوڈ کرنا ہے تو یہ لوڈ یہ لوڈ ٹھیک ہوگا یہ پورا ٹیبل صحیح لوڈ ہوگا سیکن وقت لیکن یہ اگلی دفعہ جب لوڈ ہوا ہے تو کس ایڈرس پر لوڈ ہوا ہے ہمیں نہیں پتا آپ کو یہ بات سنجھ نہیں تو یہ چیز بڑی کیرفل ہوتی ہے مانری فائلنگ میں بڑی فاس ہوتی ہے مانری فائلنگ آپ لوڈ کریں آپ کہیں اچھا جانت پورا پچھا لوڈ کر لو وہ لوڈ کر لے گا آپ کہیں 1 ملین انٹریز بھی ہے وہ کٹھی لوڈ کر لوڈ کر لوڈ کر لے گا مہت فاس ہوتا ہے لیکن لیکن the problem is کہ اگر آپ point of base memory آپ نے رکھی ہوئی ہے اور آپ کہیں اس کو اٹھاؤ لوڈ کر لو you have to be careful because this relocation will happen آپ کو یہ بات سنجھیں گے میں نے بات کیا کیا ہے میں سمجھا ہوں تو آپ جائے گا آپ نے مانری فائلنگ کیا ہے اگر باہنے فائلیں کیا تفہرہ کو آسان میں آنے چاہئی تھی باہنے فائلیں میں بیٹم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ آہم طرح پہ ہم اس کو جا کے رائٹ کرتے ہیں نا فائل پہ تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آہم طرح پہ اگر میں کہوں گی یہ سٹرکچر میں نے رائٹ کرنا تو میں کیا کروں گا میں کہوں گا یہ پہلے فور رائٹ کرو پھر زیرو ایس 200 رائٹ کرو پھر اسی طرح سے ہمیں ہرے کلا کلا کرنے پڑتے ہیں یہاں پر جا کے ہم کہتے ہیں یہ جتنا بھی بڑا ٹیبل ہے آپ بیسیکلی لیٹس کی کتنی انٹریز ہیں سو انٹریز ہیں تو آپ کہیں گے یہ جو سو انٹریز ہیں ان کو جا کے دامپ کرو تو وہ کٹھی جا کے دامپ ہو جائیں you only have to write f write جو بھی write function ہے write میں جا کے کہیں گے اتنا بڑے بائٹ سے ہی جا کے write کرو i don't care کہ وہ کیوں کتنے بائٹ بس وہ کنٹیگوز بلوک ہے وہ کنٹیگوز بلوک ہے اور چیار پہ جا کے地方 اس کو جا کے کنٹیگوز ب آٹھا کرے ٹھیک ہے elsewhere so be careful ٹھیک ہے ایک ہے وہ تینئے والیgers کے سوال اسے رلیتی ہے ok alright سب کو یہ بتٹنی ہے سب کو یہ بات سمجھ ملاوگا آگی یہ دوسر چیز ہے دیگری دیگری سب سب پہلی آپ پہلی سرک پکنا آپ کچھ پکناے پہلی آپ پہلی آسات ہیں پہلی آپ پہلی آپ پہلی سارکا رہا سکشلی جو اگر آپ نے اس طرح کام کرنا آف کچھ پہلی آپ نغم دیگی آج contractor آپ سار سب سے پہلی آپ پہلی آپ Pہلی اپی یہ مووو کریں اچھا پہلی آپ کو کہ اچھے یہ چار لیکٹر کے بعد وہ سپیس آدھتی ہے تو آپ رہا کریں گے پہلے آپ چار سائز کی عریف بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے سائز کی ویلی کو فور رکھیں گے چار نہیں ملکہ پانچ سائز کی عریف بنائیں انگی آپ ایک نال کریکٹر بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ کو کیا کرنا سہی ہے ایکشلی سب سے پہلے تو آپ کو کاؤنٹنگ کرنی سہی ہے کہ کتنے اس کے اندر کیا ہے کتنی اس کے اندر سب سٹرنگ موجود ہیں توٹ دو بھی آچہ کی تشارلی прошл تھے شکریہ پہلا کریں پہلا کرکٹر کیا ہے پہلا کرکٹری دو شکریہерм ابدایے پہلا کرکٹری پہلا کرکٹری اس کا سکш کا دیلیمٹر اس کے لیٹلیمٹر کرکٹر دو بھی leadership پہلا کرکٹر آپیں کرتے جاؤ تو کیں , ikوہ کریں گے تو süß fo war صحیح دیلیمیٹر کرکٹر آیا روک جاؤ اور اسی لککو دوبارہ چلا لگا اور وہ یہ کرے گا وہ جب وہ تب تک آگے جلتے ہیں دیلیمیٹر کرکٹر آتا جا رہا ہے یہ باس ہے نیک ہے ٹھیک ہے I hope everybody understood اور اور ایک چیک لگ رہا ہوا کہ اگر آپ کس پہ آگے یعنی آپ آپ موک کرتے جا رہے ہیں نون دیلیمیٹر کرکٹر کو دیکھتے جا رہے ہیں اگر آپ نل پہ آگے تو لوگ کو بریک کر دیتے مطلب ہے اب جو آپ کا count ہے یہ آپ کی number of sub strings ہیں جو بنے گی تو پھر آپ کا کرنا چاہیے آپ my string کا ایک pointer بنائیں اس کو آپ اتنے size allocate کریں ٹھیک ہے اور وہ آپ کے count کی ریلی ہوگی ٹھیک ہے اتنی strings نہ ہوگی اب میں کریں گے اب آپ باری باری اس my string میں ہر ایک کو جا کے بتائیں گے اچھا یہ اتنے size کا ہے یہ جا کے copy کرو یہ اتنے size کا ہے یہ سے copy کرو and so on ٹھیک ہوئی بات صحیح ہے 2d pointers 2d pointers ہوگا ہے ایک possible pointer کیونکہ اس کے اندر ایک pointer پڑھا ہو ہے جو کیا بھی point بات ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ march اسی کے اور بائے دوانے اس کے بعد تو بڑا سہان ہے بیسی کلی اس کے بعد ہے tokenizer تکنیزیاں کلے کا تکنیزیاں کلے کا ٹکنائزیاں کلے کا بیسی کلی کے دیہاں لیہاں دیفرنس یہاں پر آپ کو ایک کونسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر پاس ہو رہا ہے which is a list of delimiter کریکٹر ابھی ہم نے دیکھا تھا صرف ایک delimiter کریکٹر لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل delimiter کریکٹر ملٹیپل delimiter کریکٹر ملٹیپل delimiter کریکٹر کا ملکہ ہے کہ میں کہہ دوں space کو بھی ignore کرو tab کو بھی ignore کرو اور backslash n کو بھی ignore actually آپ کے دوسری وہ یہ کیونکہ اگر آپ آپ نے پانچ values لینی ہے اور آپ پہلی value کرنے کے بعد tab پرس کر دیں یا space پرس کر دیں یا enter پرس کر دیں وہ تب تک واپس نہیں آئے گا اگر آپ نے پانچ values کو ٹھیک input کروانی ہے تو آپ کر دیں کہ پہلی value enter کر اسے بعد space space کر کے tab کر کے enter کر کے enter کر کے یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں delimiterز ہیں ان سب کو بھی ignore کرتا ہے جب تک کہ non delimiter کرٹر نہیں آتا تب تک وہ دوسری value کے اندر insert لیں کرتا ہے یہ بات اندھائی ٹھیک ہے سو ایک چلی تو وہاں پر سے ایک چیک لگ جا رہے ایک طریقہ گا رہی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک function بنانا ہے کہ صرف یہ کہہ دے is delimiter کے نام سے اور آپ وہ جو آپ نے اوپر روپ لگایا تھا اسے ایک کو چیک کر رہا تھا space کو اس کے اندر وہ character کی list بے دیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہے تو bool return true کر دیں ٹھیک ہے تو وہ ایک آپ نے helping بنانا ہے بنا لیا ٹھیک ہے all right اچھا بائی درہ یہ tokenizer بھی آپ کا بہت use ہوتا ہے کہاں use ہوتا ہو large language large language موٹی میں use ہوتا ہے کیونکہ وہ words کو tokenize کر رہا تو جو comma separated چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی words کہلاتی ہیں ڈاٹ بھی wordy ہوتا ہے ڈاٹ بھی end of wordy کلا لاتا ہے آپ کو یہ باس میں نے کیا بات کی ہے ٹھیک ہے all right now look at this یہ دو فنکھیں بنانے ہیں ایک ہے concat اور ایک ہے append okay کہ concat میں اور append میں کیا فرق ہے وہ یہ فرق ہے جو concat ہے وہ کیا کرتا ہے بسکری یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں let's say میں نے ایک my string S بنائد اس میں ABC رکھا ہو ہے اور S2 بنائد اس میں DEF لکھا ہو ہے okay اور میں نے کہا S dot concat S2 اور اس کو ہم نے S3 کو sign کر دیا ٹھیک ہے تو essentially اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک نئی copy return کرتا ہے اور وہ copy کیا ہوتی ہے وہ copy ان دونوں کا concatenation ہوتی ہے یعنی کہ S3 میں کتنا کیا آئے اس میں آئے گا ABCDEF I hope everybody understand okay لیکن اگر میں S dot append S2 کر دوں تو اسی کے آگے ہو جائے گا یہ بات سنگا ہے ٹھیک ہے I hope everybody understand I hope everybody understand ٹھیک ہے append کا مطلب اسی S کے اندر ہی append کر دوں okay جی بالکل 30 بنی کیونکہ append کا مطلب کی وہ نہیں تو allocate ہو نہیں ہو نہیں تو actually ایک دوروں کے sizes کی combine کر کے اور plus one کر کے آپ کو کرے بنانا نہیں پڑے گی پلس ون کیوں کیا ملے کیونکہ نل بھی رکھتا ہے کر سوش سمجھے کیجئے سوش کون سا پہلے چلیں اس کے بعد پہلے ہم 14 کر لیتے ایک اس کے اندر ہی آ جائے 13 جو ایمی میں لگ دیا وہ اسی کے اندر آ گا ایک ہے find first یہ پہلا find first ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ کریکٹر کہاں آیا ہو ہے تو فر اگر میں میں ایک سٹرنگ اس پہ لکھا ہے پاکستان اور یہ s ہے اور میں نے کہ s dot find first اور اس میں جا کے میں لکھ دیا ہے capital a small i to آئی کہاں پر ہے آئی ایکشلی third index پہ تو یہ function یہ return نہ کرے گا یہ three return کرے گا یہ بات سنڈ رہی دوسرا ہے جس میں میں کہہ دیتا ہوں find first ہے لیکن یہاں پہ my string ہی بھیجی جا رہی مطلب میں نے یہ بھیج دی let's میں نے کہہ دیا is no no اس کا مطلب میں actually i am looking for this sub string یہ sub string پہلی دفعہ کہاں آکر کرتی ہے یہ بات رہی آپ کو یہ کھاں ضرورت پڑے گی یہ ضرورت پڑے گی ادھر یہ دیکھیں ctrl f آپ کی ڈاکومنٹ کے اندر ctrl f دباتے تو یہ ہی چل رہا ہوتا کیونکہ actually یہ جس لگا پہ کرسر ہوتا ہے اس کرسر کو ایسے بیس لائن لیتا اور اس سے آگے ڈھولتا ہے کہ پہلی دفعہ اسے کہاں مل آس آپ کو یہ بات صرف نہیں مل کیا بات کیس ٹھیک ہے جی اسی طرح ہے find last i don't know آپ نے کبھی reverse میں سرچنگ کیا وہ آپ کنٹرول لیت تو بات ہے نا تو یہ نظر آرہا ہے ایک ایرو ہے سوری ایک ایرو left ہوتا ایک ایرو آپ ہے ایرو down جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہے ایرو آپ کا مطلب ہے میں ایرو بارس دیکھتا یہ بات سنم رہی تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پر یہ find first or find last ہی ہو رہی ہے یعنی اس جوا سے end سے شروع کرو اور پیچھے کی طرف آو یہ بات سنم ایوپ 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 اسی طرح ایک اور ایوپ نام ہے find all اچھا تو آپ ایوپ 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 کہ اس کو ایک تو count بائی ریفرنس جانا چاہیے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ کتنی دفعہ ملا ہے اور کس کس زگہ پر ملا ہے اس کی ایک ارے بنے گی اور وہ ایوپ آج آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کیسے کریں گے اگر پہلے ہم نے count کرنا ایک دفعہ آیا تاکہ آپ پھر ان کے index کی array بنا لیں یہ بات سمجھا ہی اس method میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو دو دفعہ کو read کرنا پڑے آپ کو یہ بات سمجھا ہے ایک دفعہ count نکالنے کے لیے دوسری دفعہ actual position نکالنے کے اگر آپ چاہتے ہیں document ہے کی بات read ہو تو آپ کا dynamic بننے پڑے کہ وہ باری باری insert at end کرے insert at end insert at end which could be very costly again کیوں ہو سمجھتا ہے وہ آئی وہ کریکٹر وہ اتنی دفعہ repeat ہو کہ بار بار copying کرنی پڑے گی بار copying کرنی پڑے اور وہ آپ کی control سے بار ہو دائے یہ باس آم ام اگر کتنے لوگ تھے cp session میں تھے تو essentially آپ کو ایک vector بنانے اور اس vector کا dot pushback dot pushback dot pushback call جانے جہاں پر بھی ملے جس index ملے اس کے dot pushback call یہ باس اترائی ٹھیک 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 چل وہ لوگ جو نہیں آئے تھے وہ end میں دیکھ تو لیں گے ایک دفاع کریں گے نہیں وہ الگ بات ہاں دی فائنڈ فرس ٹھیک سکل کریں پہلے ہم پہلے دفاع ہاں تو وہ طرح سان نہیں فائنڈ اس میں تم نے بتایا کہ یہاں سے شروع کر میں کیسی باتے کر رہے کیا کرو گے تم کیسے کرو گے ہاں ہاں کرنا چاہاں کرنا چاہاں کر ستے لیکن میں فائم ضرور ہی ٹھیک آپ پہلے یہ implement کر لیں اس کے بعد جو مردی فرس سے ملا لائے ٹھیک 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 بلکل اسی طرح ایک remove function بھی ہے اب remove کا مطلب ہے کہ اس index پہ کو remove کر دو اس index پہ جو بھی character سے remove کر پہ اس میں پہ 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 ریمووو کرنے کی بات ہو رہی ہے آپ نے ایک نئی میموری بنانی ہے جس کو remove کرنا ہے اس کو وہاں تک آپ کو سارے copy کرنے پڑے گے پھر اس کو copy نہیں کرنا اس کے بعد جو ہیں وہ copy کرنے پڑے گے تو x loop اور لگے گا جو کہ j ہوگا جو کہ اس میں j جا رہا اور وہاں پر j plus one ہوگا جی ایک ڈی ڈی میمور مور ڈی ڈی اپنے ڈی 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 یہ تو میں ٹیٹر دھوکا دیتا ہے کہ یہ دو کرٹر پڑے ہیں لیکن یہ دو کرٹر نہیں پڑھو ایک کرٹر پڑھو پڑھو وہ ہمیں دکھا اس کو ایسا بیکس سنگ دو پڑھو پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ بس نہیں ہے ریمو ہو گیا اب ہے ریمو اب ہے انسرٹ اٹ انسرٹ اٹ یہ کہتا ہے آپ درے اس پر تھوڑا رہ پڑھا ہے وہ یہ اب آپ کو اس کا ریورس کام کرنے ریورس کام کرنے کا مطلب کیا آپ کو ایک زیادہ سائز کی اریے بنانی ہے اب تو یہ آپ کو کام کرنے ہی پڑھے گا پہلے جس انڈیکس تک پہ آپ نے کوپی کرنا ہے اس سے ایک کم تک سارا کوپی کرنا ہے پھر پھر اس انڈیکس پہ ایک نیا کیسے دکھ دیں اور آپ اس کے اوپر جو آپ کوپی کریں گے اس کا انڈیکس آگے جا رہا ہوں گا اور اس جس سے کوپی کر رہے ہیں اس کا انڈیکس پیسے جا رہا ہوں گا یہ بس نہیں سو بس ایک بی کیر فل کیونکہ مجھے ہمیرا فور لوپ میں جو یہ ویری بل ہوگا وہ آپ کو لوپ سے پہلے بنانا پڑے گا کیوں کیونکہ وہ انڈیکس آپ کو چاہیے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ایک الگ ڈری ہو بنانا سیم کسا پہ ہاں سٹیٹک کیوں ہم اسی سٹنگ میں چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سٹیٹک دو نہیں ہوں گا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پس یا پھلیج سہ opposed اسے تکار نے کپییں کی اور اسے تکار نے کر رہے ہیں اور اور دبارہ آگے صارے آئesifies holders کی ارے ہیں بندے گی مسئے تکارات کی ارے ہیں بندے گ کے کامے انڈیکس کے پڑھانے والے کوی جیلیٹ بھی ضرور کر رہے ہیں میریٹ نہیں کیا تو آپ کوی دو دیں کر رہے ہیں لیکن وہ سٹیٹک ہیں ڈنatif کونے جو shirts سٹیک نہیں جانی سٹیک کہ پس رہا ہے موسیقی 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 پھر اس کے پاس حق ہے ایک کیٹر اٹ کرنا ہے شکل اپنی ایک کٹر اٹ کرنا ہے بس لگا موسیقی آپ کو ایک نئی اپرے بنانی ہے جو کہ ایک نئی سائز کی ہوگی پھر آپ سارا آئی سب تک سا رہے خوپی کریں گے پھر آئی سب کٹر کوپی کردیں گے پھر دوبارہ سا جو اپنی چھانک کرنا گیا وہ گے پرانے باری میمری کو دلیس کردیں گے اس کے .c کو اس کی طرف point کروا دیں گے اب بات ہوتا ہوگی ٹھیک ہوگی بات میٹھا اسی طرح find all ایک اور ہے اور وہ ساری sub-string جھونتا ہے یعنی یہ جس sub-string ہے یہ کن کن جگہوں پر اتر کرتے ہیں اور جب آپ text editor بنائیں گے جب آپ کا next project ہے اس کے اندر یہ ہے this will be one of the essential parts آپ نے ایسا اچھلی highlight کو دکھانا ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو یہ document میں نظر آ رہا ہے جی تو insert ہو گیا یہی طرح ہے remove first remove last remove all اس character کو سب پر remove کر دیں اس کا ایک اور version ہے جو ہونا چاہیے اگر آپ یہاں نہیں بھی بنائیں گے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ کو of course text editor میں بنانا پڑے گا وہ ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ ایک sub-string سب کو remove کر دوں okay which is essentially equivalent to کیا کہ اس sub-string کو ایک empty sub-string سے replace آپ کو یہ بات سکتے ہیں کہ گنا کچھ سے واست دیں گے اگر آپ کو یہ جاگเดی temانا پڑے گے آپ کو یہاںیا پڑے گے آپ کو یہ آر شادئی拍 mise بس ٹھیک ہے آل رائٹ اس طرح 2 اپر 2 لور ہے یہ آپ نے بنایا ٹھیک ہے so far so good چلنج اب ہم تھوڑا سی میڈی دیسیشن کرتا ہے یہ پلیز آپ جا کے بنا لیں اگر آپ نے یہ نہیں بنایا ٹھیک ہے یہ سمیشن آج آپ کی ہے اگر یہ آپ نے نہیں بنایا آپ کل میٹم نہیں کر سکتے میں کوئی پہلے بتا دوں وہ اس کے اوپر بیلڈ آن ہو رہا ہے اگر میں کوئی پہلے بتا دوں کہ actually 2D کے اوپر کام کرنا ہوگا سو اگر آپ کو ایک کلاس بڑھانی ہوگی جس کے اندر 2D کوئی چیز ہوگی اور اس 2D کے اوپر کوئی کام کرنا ہوگا اگر آپ نے ارائز بنانی ہو تو ارائز دو طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں کونوں سے بنا سکتے ہیں ایک ہے آپ پوائنٹر آپ فائل سے ریڈن کریں تو ایک تو طریقہ ہے کہ آپ ڈیفولٹ سکتر بنا دیں اور پھر ایک کریں آپ ارائز بنا دیں اور پھر ہر ایک کا ڈوٹ دوبارہ سے لوڈ 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 کال کریں یا ڈوٹ سیٹ کال کریں جو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ ریڈر جو ہے وہ اس پر سکتر میں پاس ہو تو ہمیں کریں گے پھر آپ پوائنٹر کی ارائز بنائیں گے یعنی آپ کو 2 ڈی پوائنٹر چاہیے ہوگا تو پہلے آپ پوائنٹر کی ارائے بناتے پھر آپ انڈویجولی ہر ایک کو جا کر ایلوکیٹ کرتے اور اس کے اندر وہ کسٹر جو اس ٹریم کا اپجیکٹہ وہ پاس کر دیتے ہیں آپ کو یہ بات سمجھے آئی اگر نہیں آئی تو جا کر لیں پر ٹھیک ہے 2 ڈی میٹریکس کیسے لوڈ کرنی ہے یہ آپ کو اچھی طرح آنی چاہیے اور ان دونوں طریقوں سے آنی چاہیے ہم نے کچھ اس طرح کے سوالات ہے for example میں کہتا ہوں کہ میں نے 2 ڈی میٹریکس سے اس کے اندر کوئی چیز دھونڈنی ہے ٹھیک ہے 2 ڈی میٹریکس سے اس کے اندر کوئی چیز دھونڈنی ہے تو 2 ڈی میٹریکس کو کیسے کرتے ہیں for each row for each column کونسی condition لگانی ہے اندر اگر وہ مل جائے تو کیا ہو تو ریٹرن کر دا ہمیں کچھ بھی آئے کرنے جو گی لیکن اگر وہ نہ ملے تو تب پھر ہمیں آگے جانے یہ بہت ہے so which condition will come inside and which condition is indecisive یہ بہت ہے بھائی so you have to be careful about it ٹھیک ہے یہ چیزیں کر لیں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں آپ کو آپ کو ہونے چاہیے یہ بہت ہے بھائی یہ دیکھا ہے اس کے ساتھ سرچ کر رہے ہیں اگر وہ سب سرچ مل گئی ہے تو میں فورا رہا رہا ہوں یہ بہت ہے بھائی لیکن اگر آپ نے اگر آپ کو نہیں ملیا تو میں Priv by اگر آپ کو نہیں ملیا تو میں At radio کرتا رہا ہوں یہ کرنے جو giao گا یہ کرتر me possibilities مل گیا تو میں VF لیکن اگر آپ کو نہیں ملیا تو مجھے I will keep moving forward یہ بہت ہے آپ کو similarities który رہا ہی اگر آپ نے یہ کر لیا ہوا ہے تو آپ کو مٹم میں آسانی ہوگی مٹم is easy بٹ اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں کی ہوئی تو you will be in trouble okay you will be in real trouble okay it's a very easy exam جو لائب اجزام ہے میں نے بڑا کیر فولی جو ہے وہ دوبارہ سے ان سے کروایا کہ نہیں ہم نے اس کو make sure کرنا ہے کہ بچے جو ہی سے کر سکیں ٹھیک ہے I am assuming کہ سب کے سب کو وہ کر لینا سے given کہ اگر انہیں سٹرنگ لائبریڈی بنا دی گئے ٹھیک ہوگی بات جی function کی پروڈ ٹائپ دیوں گی لیکن کسی کی اگر بھی const نہیں لکھا ہوا وہ const آپ نے خود لگانے ہیں اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کے ذات سے ہی zero ہے پہلے بتا دیں اس function میں تو be careful کجھے const آنا چاہیے کجھے const نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کی repercussions ہے ٹھیک ہے اور وہاں خود آپ کو لائب میں بنانی ہوگی لائب میں آپ کے پاس کھولا ٹائم ہے چار گھنٹے آپ کے پاس ہے آپ آرام سے سٹرنگ کریں ساڑے تین چار ٹھیک ہے بٹ پلیز سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے آپ کی سب سے زیادہ practice جو اس کی ہونی ہے وہ اس میں ہونی ہے اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ you are good to go اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو آپ you will be in real trouble ٹھیک ہے static functions آپ کو بنانے آنے چاہیے utility functions آپ کو بنانے آنے چاہیے destructor بنانے آنے چاہیے ٹھیک ہے اگر dynamic memory location ہو رہی ہے تو اس کے لئے destructor چاہیے ٹھیک ہے similarly آپ کو getter setters جو ہیں وہ آنے چاہیے بنانے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو print functions کے اندر بنانے آنے چاہیے ٹھیک ہے اور کوئی بات constructors copy destitors مجھے کب چاہیے کیوں چاہیے یہ پتا ہونا چاہیے آپ ٹھیک ہے یہ these are genuine questions ٹھیک ہے theoretical ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے class ابھی basically ہم نے کون کسی کاسے بنائی ہے ہم نے بنائی ہے sorry ہم نے fraction value بنائی تھی پھر ہم نے contract number بنائی تھی پھر set بنائی تھی پھر ہم نے string بنائی چار لیبری چار ہم نے basically اپنی لیبری بنا لے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے the fourth you will going to make in fifth you will going to make in in medium midtown ٹھیک ہے ٹھیک ہے by the way struct کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے generic structure بھی بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کو بھی count کریں تو وہ بھی کافی سارے بچید بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے میں کوئی پہلے بتا دوں میں بات دوں please 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 یہ تین یہ جتنی بھی آپ نے چار example کی ہیں یہ آپ please ضرور بنا لیں کیونکہ اور اگر یہ بنا لی تو آپ کا lab exam ہو basically جو lab exam آپ نے بنایا ہے اس کے اندر آپ فس بھی سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے basically جو important بات ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک class پوری بنانی آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ بات عجال رکھ لیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس لئے ہم ہم ایک ہی class کے اوپر رہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک ہی class ہوگی جو بنانے کے لیے آئیے اور اس کے تمام functions ہوں کے لیے بنانے ہوں ٹھیک ہے سو کیسے so the thing is کیسے اسے کرتے اسے کرنے کا طریقہ سمپل طریقہ طریقہ ہے پھر سے پہلے کیا بنائیں پھر سکٹپ بنائیں پھر سکٹپ بنائیں کا مطلب کیا ہے اور سکٹپ بنائیں کیا عرões بنائیں کو کچھ ہے پھر تک ہاں ۔ کرنٹ کہ کیومو پھر تک بنائیں وہ لوڈ گئے ہیں ٹھیک ہے تو سیٹس جو لوڈ ہوئے ہیں فوراں ہی پرنٹ کرا کے دیکھو کہ پرنٹ ہو بھی رہے گا نہیں ہو رہے یہ بس نہیں تو اسنچلی آپ کو ایک مین پرویڈیڈ ہوگا اس مین میں آپ کو بہت سارے فنکشن کی تیسٹک کرنے ہوگی ٹھیک ہے وہ مین آپ کو دیا جائے گا تو اس سے پہلا کام یہ ہے اور وہ مین پورا پورا کممیٹڈ ہوگا آپ کو اس سے پہلا کام یہ کممیٹڈ ہوگا کہ جو کریشن والا پارٹ لوڈنگ والا پارٹ ہے وہ آپ کرنے ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ پرنٹنگ والی جو چیز ہے اس کو انکمیٹ کریں ٹھیک ہے پھر سے پہلے کریشن کریں پھر آپ کریں پھر آپ لوڈنگ والا پارٹ جو سارا ہو گیا ساتھ ہی پرنٹ ہو گیا پھر آپ یہ کسٹس بنائیں جا کے اور پرنٹ فرشن بنائیں جا کے پھر آپ ان دونوں کو چیک کر لیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اوکے we are good to go now اوکے اب اچھا میں نے یہ والا فنکشن بنائے جو فنکشن بنائے فرشن پھر آپ نے سیٹس کا یونین بنایا ٹھیک ہے تو یونین فنکشن بنایا یونین فنکشن والا جو کیس ہے صرف اس کو انکمیٹ کرتے ہیں اور آپ اسے چیک کریں اور پرنٹ کر کے دیکھیں کیا بھئی یہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا یہ بس ہے اسی طرح جو جو فنکشن آپ بناتے جائیں اس کو آپ انکمیٹ کرتے جائیں اوکے آپ کا مٹم اگزیم اگر کمپائل نہ ہو رہا ہوا ہم آپ کے کوئی چیز بھی چیک نہیں کریں گے میں کوئی پہلے بتاؤں اگر آپ کمپائلیشن ارانے نہیں کھا سکتے تو آپ پاس ہونے کے لائک نہیں ہے سو میک شور کہ یہ whatever you submit is a کمپائل پروجیک یہ نا یہ نہیں کوئی ایڈیکیوٹ ہوا ہونا چاہیے آٹپٹ ٹھیک نہیں آرہی that's a separate part لیکن میں یہ کہہو اگر وہ کمپائل ہی نہیں ہو رہا تو ہم اسے چیک نہیں کر سکتے اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم کوڈ نکال کے دیکھیں گے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اوکے the first important part is کہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ صحیح ایکزی کیوٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اس کے اندر کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے of course جب آپ کو وہ ہیڈر فائل ایک بنی بنائیں ملے گی اور ایک آپ کو cpp فائل ملے گی اور اس کی cpp فائل اس ہیڈر کی cpp فائل آپ کو بنانی ہوگی پہلے آپ چلائیں گے تو آپ کے ایرر نہیں ہے کیوں ایرر آنگے کیونکہ اس ہیڈر فائل کی کوئی نہیں فنکشن کی definition آپ کو نہیں ملی بھی وہ آپ نے بنانی ہے وہ main کام ہے آپ کے جو main کام ہے وہ دو ہے کیا کہنا ہمیں ایک ہیڈر فائل کے cost وغیرہ لکھنا ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ ان کی cpp فائل کو لکھنا اوکے اور پھر ساتھ ساتھ میں کمنٹ رہنے دیں کہ بھئی یہ میں نہیں بنا سکا ٹھیک ہے it will be easy for us to check as well کہ یہ یہ فنکشن یہ نہیں بنا سکا ٹھیک ہے it's okay اور یہ یہ فنکشن بنا سکا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں ہم اس کے ماس لکھا دے گیا آپ کو سمجھ میں آئی بھی ان کیا بات کی ہے یہ آپ کے لئے بھی احسان ہے ہمارے لئے بھی احسان ہے ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ اس کو کو انلیش کریں جو جو بناتے جائیں آپ وہ وہ انکر اگر آپ کہیں گے میں سارا پہلے کوڈ کرتا ہوں اس کے بعد میں کو دے گو تو پھر آپ نے کر لیا کہا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ساتھ ٹھیک ہے سب سے پہلا کہا ہمیں کسٹر بنائیں کسٹر بنائیں کسٹر بنائیں اور پرپینٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کا لوڑ ہو رہا ہی نہیں ہو پھر آپ آہستہ آہستہ جو فنکشن جس فنکشن کے لئے فنکشن چاہیے وہ آپ اگر آپ نے مزید فنکشن آپ کا سکتے ہیں that's okay ٹھیک ہے ایک منہ کیا یا پلیز بہت سوڑے یا پلیز حموش پلیز جو فنکشن پروٹایپ دی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے مطلب ہے you have to follow that the guidance okay اس میں ایک یا دو سوال جو ہیں وہ بونس بھی ہوں ٹھیک ہے تو once you are done with that میرے خالے وہ بونس بھی تم مناس کر سکتے ٹھیک ہے it is it is a a little longer exam okay آپ کو تین سے چار گھنٹے لگیں گے ہی لگیں گا آپ کو پہلے بتا دیں ٹھیک ہے لیکن آپ ذہن میں رکھیں میری میرا مشورہ یہ ہے آپ کو سٹرنگ لیبیڑی اور آپ سیٹ والے جو تھا وہ آپ دوبارہ سکتے کیا بنانی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ سمپ ساری لوڈنگ سے لے کر لوڈنگ بھی دو طریقوں سے دو طریقوں سے تاکہ آپ پتہ ہوگی لوڈنگ کا کام پہلے پانچ منٹ میں ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ٹو ڈی میٹرکس کو لوڈ کرنا ہو ایک کلاس لیول پہ جا کے تو مجھے ٹھیک ہے کلاس کی سٹنگ میں کرنا ہوتا کسے کریں سمجھے جو جو گریڈ ہے وہ کتنے گریڈ ہے وہ پانچ گریڈ ہیں ان سب کے بتانا کہ یہ پرزن نہیں یہ پرزن نہیں کھل سکتا ٹھیک ہے اس طرح کی چیز جو آپ چاہ کے کر لیں سمجھے آگے 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 کرمارے گوڑیش سا کرلو